مجموہ آخری It used in the sense of one or any یعنی ایک یا کوئی کے ارث میں بھی اے یا ان کا use ہوتا ہے اب تک ہم لوگ کیا جانتے تھے کہ اے اور ان کا use جو ہے کیول اور کیول ایک کے روپ میں ہوتا ہے یعنی اے کا اے یا ان کا میننگ ایک ہی ہوتا ہے لیکن آج پتا چل رہا ہے کہ اے اور ان کا use جو ہوتا ہے وہ ون بھی ہوتا ہے اور اینی بھی ہوتا ہے سم بھی ہوتا ہے یعنی ایک کے ارث میں بھی ہوتا ہے اور کوئی کے ارث میں بھی اے اور ان کا use ہوتا ہے کیلئے فور ایجامپل ای ساو آ گال آن دا روڈ میں نے کسی لڑکی کو یعنی کوئی لڑکی کو روڈ پر دیکھا یا پھر یہ بھی کہہ سکتے ہیں میں ایک لڑکی کو روڈ پر دیکھا کیلئے دونوں سینٹس میں یہاں پر use ہوا ہے ایک کے ارث میں بھی اور کوئی کے ارث میں بھی ٹھیک ہے دوسرا ہے سیکنڈ اگزامپل ہے آپ کا دیر وز ان آلڈ مین آن دا بینک آف دیوھر ندی کے کنارے کوئی بورہ آدمی تھا یا ندی کے کنارے ایک بورہ آدمی تھا کیلئے دونوں سینٹس میں کیا آیا این آلڈ مین کا مطلب کوئی بورہ آدمی یا ایک بورہ آدمی کیلئے نیچ دیکھیں ہی باوٹ آ پین سوری ہی باوٹ آ نیو بیگ آ نیو بیگ وہ ایک نیا بیگ خریدہ وہ ایک نیا بیگ خریدہ شی ہیز آ بی بی اس کے پاس ایک بچہ ہے یا اسے ایک بچہ ہے کیلئے یہاں پر کیا ہو گیا اے اور ان کا جو use ہوا ہے وہ ایک یا کوئی کے ارث میں کیلئے اب ہم لوگ نیچٹ یوز دیکھتے ہیں نیچٹ یوز کہتا ہے it used before a singular countable noun to denote all persons places اور things it used before a singular countable noun singular countable noun to denote all persons places اور things مین سے all classes کو دکھائے گا یعنی پوری جاتی کو denote کرنے کے لیے ہم لوگ اے یا ان کا use کرتے ہیں کلئے پوری جاتی کو جب بھی ہمیں singular countable noun سے پوری جاتی کو denote کرنا ہو تو ہم اے یا ان کا use کرتے ہیں اس کے پہلے ٹھیک for example a cow is a useful animal گائے ایک لاپدائک جانور ہے مطلب یہ ہوا کہ a cow is a useful animal کا مطلب ہو گیا کہ کوئی بھی گائے جو ہوتا ہے ہوتی ہے وہ useful ہوا کرتا ہے مطلب گائے ایک ایسی جانور ہے جو کیا ہے کی useful ہوا کرتا ہے ہے نا لاپدائک ہوتا ہے means every cow is a useful animal all cows are useful animals clear مطلب سبھی کے سبھی گائیں useful ہوا کرتا ہے لاپدائک ہوا کرتا ہے تو a useful animal کا مطلب یہاں پر کیا ہو گیا سبھی گائیں clear اس لئے یہاں پر کیا ہو گیا cow لکھنے کا مطلب یہ ہو گیا کہ پوری جاتی کو ڈینوٹ کر دیا گائے کی جتنی بھی جاتی یعنی گائے دنیا میں کہیں بھی گائے پائی جاتی ہو وہ کیا ہے لاپدائک clear next example دیکھیں a horse is an intelligent animal a horse لکھنے کا مطلب یہ ہو گیا کہ گھورا جو ہوتا ہے وہ intelligent یعنی تیز جانور ہے اب کہیے گا کون سا گھورا کوئی بھی گھورا کہیں کا بھی گھورا یعنی سبھی گھورے مطلب کیا ہو گیا سبھی گھورے جو ہے intelligent ہوا کرتے ہیں clear اسی طرح سے an s is a fullest animal an s کا مطلب ہو گیا کہ کوئی بھی گھدھا ہوتا ہے وہ مرک ہوتا ہے مرک جانور کہلاتا ہے یا پھر یہ کہیے کہ سبھی گھدھے جو ہیں مرک ہوا کرتے ہیں every every is is a fullest animal پڑتی ایک گھدھا جو ہے وہ مرک animal ہوا کرتا ہے بے وکوف ہوا کرتا ہے clear تو یہاں پر کیا ہو گیا a اور n کسی میں بھی یوز کر سکتے ہیں ہم بول سکتے ہیں a boy is a strong a boy is a strong نا لڑکا کیا ہوا کرتا ہے مضبوط ہوا کرتا ہے ابنے use دیکھئے when we refer a singular countable noun first time then we use a اور n before it کہتا ہے جب کسی singular noun کی چلچہ ہم پہلی دفع کرتے ہیں پہلی مرتبہ کرتے ہیں تب اس singular countable noun کے پہلے ہم a یا n کا use کرتے ہیں کس کے پہلے کہتا ہے جب ہم کسی singular noun کی چلچہ پہلی مرتبہ کریں گے تب اس کے پہلے a یا n کا use کرتے ہیں مطلب پہلی دفعہ کیسے کرتے ہیں جیسے ہم بولتے ہیں for example i met a girl آپ کہیں سے آ رہے ہیں مارکٹ سے یا اسکول سے آتے ہیں اس کے بعد اپنے دوستوں کو آپ کچھ بات بتاتے ہیں اس میں کیا کہتے ہیں آپ i met a girl میں ایک لڑکی سے ملا تھا میں ایک لڑکی سے ملا تھا the girl was very beautiful آپ یہاں کیا کرتے ہیں i met a girl آپ اپنے دوست کو پہلے کچھ نہیں بتا ہے جب first time کسی کے بارے میں بول رہے ہیں یعنی کس کے بارے میں girl کے بارے میں اور اس لڑکی کے بارے میں کسی کو کچھ جانکاری نہیں ہے first time میں بات ہو رہی ہے تب آپ نے یہاں کیا لگایا a girl لگایا i met a girl ٹھیک ہے اب دیکھیں اسی کی چرشہ دوبارہ جب ہو رہی ہے یہاں the girl was very beautiful اسی لڑکی کی بات ہو رہی ہے کہتا ہے لڑکی بہت خوبصورت تھی مطلب کیا ہو گیا یہ اب second time آ گیا girl یہاں first time تھا تو اس لئے a اور n لگا a لگا یہاں second time آ گیا تو اب ڈا لگے گا clear تو جب بھی ہم کسی ناؤن کی چرشہ first time کرتے ہیں پہلی بار کرتے ہیں تو اس کے پہلے a یا n لگاتے ہیں اسی طرح یہاں دکھئے دوسرا example there was a king ایک راجہ تھا کسی راجہ کی چرشہ ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں یا کرنا شروع کیے تو پہلے time first time میں ہم نے کیا کیا a king لگا clear اب دیکھیں the king was very fully پہلی بار اس کی چرشہ کر لیے اب دوسری بار میں کہتا ہے king جو ہے راجہ جو ہے بہت مرک تھا ہے نا تو first time میں جس کی بھی چرشہ کریں گے اس کے پہلے a یا n کا use کرتے ہیں آئیے اب next use use دیکھتے ہیں use fourth it used before professions یہ پیشوں کے پہلے بھی use ہوتا ہے a n کا use ہم لوگ پیشوں کے پہلے بھی کرتے ہیں کاروبار جو ہوتا ہے profession for example he is a teacher teacher ہونا کیا ہے profession ہے ٹھیک ہے تو teaching اس کا profession ہے اس لئے وہ کیا کہلائیا he is a teacher she is an engineer engineering کیا ہے ایک profession ہے ہے نا اس کا profession کیا ہے engineering یعنی وہ engineer ہے تو she is an engineer next shopkeeper sonu was a shopkeeper shopkeeper بھی کیا ہے ہمارا profession ہے جس کے پہلے ہم نے کیا لگایا a کا use کیا ہے clear سمجھ گئے یہاں تک اب next example دیکھیں use next use کہتا ہے it used before a verb used as noun use کہتا ہے it used before a verb used as noun یہ as verb کے پہلے use ہوتا ہے جو noun کے طرح استعمال ہوتا ہے کسی sentence میں جب کوئی verb noun کے طرح استعمال ہونے لگے use ہونے لگے تو اس کے پہلے ہم لوگ a ہے لیکن یہاں پہ verb کے طرح use نہیں ہوا ہے یہاں walk جو noun کے طرح use ہوا ہے clear walk کس کے طرح use ہوا ہے noun کے طرح ہوا ہے نیش دیکھئے see wants to have a rest آپ جانتے ہیں rest مطلب ہوتا ہے آرام کرنا لیکن یہاں have a rest کا مطلب ہو گیا آرام کرنا rest کیا ہو گیا ہے rest یہاں noun کے طرح use ہوا ہے next use دیکھتے ہیں next use کہتا it used before a proper noun about whom we know nothing but his name ایسا noun یعنی ایسا proper noun مان لیجے کہ کسی وقتی کا صرف ہم نام جانتے ہیں اس کے نام کے علاوہ اور ہم کچھ نہیں جانتے اس کے بارے میں جب ایسی استطی آئے تب ہم کیا کرتے ہیں proper noun کے پہلے بھی article لگاتے ہیں جنرل یاد رکھے گا proper noun کے پہلے a n یعنی کوئی بھی article لگتا نہیں ہے اگر لگتا بھی ہے تو ایسی استطی میں لگتا ہے جیسے for example a مان لیجئے کہ آپ کے ممی پاپا یا پاپا آپ کے کہیں چلے گئے تھے اس کے بعد کوئی بچی آئی اس کو کھوجنے کے لئے فلاں صاحب کہاں ہے آپ اس کو پہچانتے نہیں ہیں نہ وہ آپ کو پہچانتے جب آپ جاری ہوتی ہے تو کہہ دیتی ہے کہ کہ آپ کے پاپا آئے تو اس لئے آپ یہاں یوز کیے ہیں کوئی سونی ملنے آئی تھی دوسرا دیکھئے ان ابو نصر کوئی ابو نصر آپ کو بلائے تو یہاں پر کیا ہو گیا اب ان ابو نصر کا مطلب ہو گیا آپ ابو نصر کا نام کے علاوہ کچھ اور نہیں جانتے ہیں صرف آپ اس کا نام سنے ہیں اس اب نیکش یوز دیکھتے ہیں ٹھیک ہے یوز سوری یہ سیون ہو جائے گا کہتا ہے ایڈ یوز آفٹر وارٹ ان ایکسکلامیٹری سنٹینس کھ کہتا ہے ایڈ یوز آفٹر وارٹ ان ایکسکلامیٹری سنٹینس یعنی ایکسکلامیٹری سنٹینس میں وارٹ کے باد بھی وارٹ کے باد ایکسکلامیٹری سنٹینس میں جب وارٹ یوز ہوتا ہے تب اس وارٹ کے باد ہم لوگ ا یا ان کا استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے for example what a beautiful girl she is دیکھیں یہ what آیا ہے یہ سنٹینس ہمارا ایکسکلامیٹری سنٹینس ہے جب یہ سنٹینس ایکسکلامیٹری ہے تو وارٹ کے بعد دیکھیں ہم نے a use کیا ہے n بھی لگ سکتا تھا اگر n والا sound یعنی وہ sound سے شروع ہوتا beautiful تو کیا ہوتا n لگتا لیکن ہم نے کیا لگایا a لگایا ہے اسی طرح سے what a fall یہ بھی interrogative سنٹینس سوری ایکسکلامیٹری سنٹینس ہے اسی لئے what ہیں اسی لئے یہاں بھی ہم نے what کے بعد a use کیا ہے کلیر اب آئیے next use دیکھتے ہیں next use of a or n کہتا it used before a proper noun to denote the quality of the proper noun کیا کہتا ہے کہتا ہے کہ اس کا استعمال a اور n کا استعمال ہم proper noun کے پہلے بھی کرتے ہیں یا n کا use ہوگا تو وہاں پر proper noun کا بود نہ ہو کر کے بلکہ اس proper noun کی quality کا بود ہوتا ہے کس کا بود ہوتا ہے proper noun کا بود نہ ہوگا جہاں پر proper noun کے پہلے a یا n کا use ہوگا for example she is a lata یعنی اب دیکھئے یہاں لata کیا ہے proper noun ہے اس کے پہلے ہم نے a استعمال کیا ہے she is a lata اب کہیں گے کیا کہ وہ lata ہے نہیں ایسی بات نہیں ہے وہ لata نہیں ہے اور لata کا مطلب یہ ہو گیا کہ لata منگیز کر کی آواز جتنی سریلی تھی اسی طرح سے جس آدمی کے جس لڑکی کے بارے میں بات کر رہے ہیں اس کی بھی آواز اسی طرح سے سریلی ہے یعنی لata منگیز کر کی quality کی بات ہو رہی ہے اس لئے ہم بولتے ہیں she is a lata next example he is a dara singh آپ کو پتا ہوگا dara singh بہادور تھے dara singh بہادور تھے طاقت ور تھے مجبوط تھے تو مطلب یہ ہے کہ وہ dara singh کے طرح مضبوط اور بہادور ہے کلیر نیش دیکھئے ڈونالڈ ٹرمپ is a mody مطلب کیا ہوا ڈونالڈ ٹرمپ جو ہے وہ مody ہے یہ کیسی بات ہوگئی بلکل نہیں ڈونالڈ ٹرمپ ٹرمپ ہے مody مody ہے اب رہی بات جس وجہ سے انڈیا میں مody بدنام ہے اگر مان لیجئے کچھ دیر کے لیے تو اسی طرح سے ٹرمپ بھی امریکہ میں بدنام ہوگا یا جس طرح بھی کہیے مody اور ٹرمپ میں جو کوائلیٹی ہے دونوں کی کوائلیٹی سیم ہے یہاں پر ہم ڈونالڈ ٹرمپ یا مody کی بات نہیں کر رہے ہیں کلیر نیشٹ اگزامپل دیکھئے یہ ہو جائے گا آپ کا نوہ یعنی نائنٹ ہو جائے گا کہتا ہے اے اور ان یوز ان دا فولوون فریز یعنی نیچے دیئے گئے فریز کے ساتھ اے اور ان کا استعمال ہوتا ہے کہاں ہوتا ہے نیچے دیئے گئے یعنی یہ سب جو فریز ہیں ان سب فریز میں اے اور ان کا استعمال ہوتا ہے دیکھئے یہ سب فریز میں اے اور ان فکس رہتا ہے یعنی لگے گا ہی جیسے ان آہری جلدی میں اسی طرح سے اٹ اور لوس تو کیپ اور سیکریٹ تو بی ان اٹیمپر خاص کر کے ٹیمپر والی بات یاد رکھیں گے ٹیمپر کی بات جب بھی ہو ٹیبل ناؤن ہونے کے باوجود بھی ٹیمپر اپنے سے پہلے آرٹیکل لیتا ہے یعنی ہمیسہ اور ہمیسہ اے لیتا ہے یہاں سے کوسچن ایگزام میں آتا بھی ہے ٹھیک ہے نیش دیکھئے ان آف فیکس یہاں بھی فیکس کے پہلے اے لگتا ہے اور یہاں اس آرول یہاں رول کے پہلے اے لگتا ہے یعنی یہ سب جو مین مین فریز تھا وہ فریز ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے اور دیکھیں کہ ان فریز میں کیسے اے اور ان کا یوز ہوتا ہے کلیر اب آئیے نیشٹ اور لاشت یوز دیکھتے ہیں ہم لوگ یہ ٹینت ہوگا لاشت یوز کیا ہوا ہے یہاں پر اس structure کے آدھار پر بھی a اور n کا استعمال ہوتا ہے اس structure کے آدھار پر دیکھیں گے a اور n کا use کیسے ہوتا ہے دیکھیں کہتا ہے so is how to or adjective یعنی ان میں اسے کوئی بھی لگا رہے گا اس کے بعد object adjective رہے گا پھر an کا use ہوگا تب noun کا use ہوگا for example so دیکھیں اس میں سے so آگیا ہے تو so find ہمارا adjective ہے یہاں جیسے دکھایا ہے structure میں so find day noun ہے اس سے پہلے الگ گیا so find a day so find a day to day سے پہلے الگ گیا اس کے بعد کہتا how hot how یہاں پر دیا ہوا ہے hot ہمارا adjective ہے adjective کے بعد a آئے گا تب noun آئے گا how hot a day how hot the day بھی بولتے ہیں clear نئے اشہر دیکھئے such a girl یاد رکھئے گا جب such or many یا پھر کیا کہتے اس کو such or many یا rather اس طرح کا جب word use ہوگا تو اس کے بعد article یعنی a یا n کا use ہوتا ہے تب noun کا use ہوتا ہے اس لئے بولتے ہیں such a girl clear یہاں پر ہم لوگ a اور n کا use complete ہو جاتا ہے یعنی indefinite articles کا استعمال use تھا وہ پورا ہو گیا ہم لوگوں نے سیکھ لیا next ویڈیو میں ہم لوگ دیکھیں گے use of definite articles یعنی دا کا پریوگ اور یہ بھی دیکھنا ہے ہمیں کہ دا کا پریوگ کہاں کہاں کرنی ہے پھر بعد میں دیکھیں گے کہ دا کا پریوگ کہاں کہاں نہیں کرنی ہے clear thank you very much